پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے جیسے سنا پڑھتے ہیں تفوز پڑھتے ہیں تسمیہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کیا دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی سنا اور تفوز نہیں پڑھا جائے گا وہ پہلی رکعت میں ہو گیا لیکن تصمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت ملائیں گے اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر جائے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ ذاتی گاڑی کسی مستحق کو زکاة کی مدد میں دے سکتے ہیں جب ہم نے تفصیل معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیوری کے لیے دے رہی ہیں دیکھیں زکاة ویسے زکاة میں گاڑی دی جا سکتی ہے لیکن زکاة ادا کرنے کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ اگلے کی ملک میں کر دیں جو بھی چیز آپ دے رہی ہیں لیکن یہاں اگر آپ ڈرائیوری کے لیے صرف دے رہی ہیں تو یہ آپ ملک میں نہیں دے رہی ہیں تو اس لیے ڈرائیوری کے لیے دینے کی صورت میں جبکہ ملک آپ کی برقرار ہے اسے آپ نے صرف ڈرائیور کے لیے دیا ہے کہ وہ اس سے کمائے خود بھی لے اور آپ کو بھی دے یا خود اس سے کماتا رہے بعد میں گاڑی آپ کو واپس کر دے تو اس صورت میں زکاة آپ کی ادا نہیں ہوگی زکاة کے لیے شریف فقیر کو تملیق کرنا گاڑی اگر آپ اس کو ہبا کر دیں گی اس کو دے دیں گی یا اگر گاڑی کا وہ کرایا وہ آپ کو دیتا ہے آپ کی ملک میں کر دیتا ہے اور آپ وہ کرایا لے کر اب آپ مالک ہیں وہ کرایا زکاة کی صورت میں آپ مد میں دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پہلے دے آپ کو تو اسی طرح پھر بہن نے پوچھا کہ بینک کے کیشئر کو زکاة دے سکتے ہیں جس کی آمدنی تیس چالیس ہدا روپے ہو دیکھیں اگر وہ آمدنی فقط تیس چالیس ہدا روپے ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے جس کی رقم ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بنتی ہو تو ایسی صورت میں وہ مستحق کے زکاة ہوتا ہے سامان کا ہے میں نے مال نہیں کہا سامان اتنا سامان کوئی بھی اگر حاجت اصلیہ سے زائد ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر نہیں پہنچتا تو پھر چونکہ وہ قربانی کے اعتبار سے بھی صاحبین حساب نہیں بن رہا ہوتا اس لئے وہ مستحق کے زکاة ہے جبکہ سید نہ ہو حاشمی نہ ہو اور یہ جو زکاة دینے والا ہے اس کا ایسا رشتے دار نہ ہو یعنی اصول میں سے نہ ہو یا فروع میں سے نہ ہو باپ ماں وغیرہ یا بیٹا بیٹی وغیرہ نہ ہو پھر جائے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا کسی مستحق کے علم میں لائے بغیر اسے زکاة دے سکتے ہیں یا زکاة کہہ کر دینا ضروری ہے اسے بتانا ضروری ہے دیکھیں گر آپ واقعیتاً کسی مستحق کو زکاة دے رہی ہیں تو اس کے علم میں لانا ضروری نہیں ہے دل میں نیت ہونی چاہیے آپ کے زکاة کی اسے آپ کسی بھی انوان سے دیں توفہ کہا کے بھی دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ مستحق کو دے رہے ہیں اگر آپ کسی تنظیم کو یا کسی انجیو کو دے رہے ہیں کہ جو آگے زکاة دوسروں کو دیتا ہے آپ اسے وکیل کے طور پر اسے وکیل بنا رہے ہیں پھر بتا کر دینا ضروری ہے تاکہ وہ زکاة کو زکاة کے مسارف میں ہی خرچ کریں کیونکہ زکاة کے مسارف متعین ہیں وہ ہر جگہ نہیں خرچ کیا جا سکتے پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جو پیر حضرات ہیں یہ نظرانے کس بات کے لیتے ہیں دیکھیں پیر حضرات سے دو طرح کے پیر ہیں ایک واقعی حقیقی مشایخ ہیں ایک جو ہے وہ ڈبے پیر ہیں جو ڈبے پیر ہیں ان کو تو نظرانے دینا ویسی درست نہیں ہے جو حقیقی مشایخ ہیں ان کو کوئی اگر اپنی خوش دلی سے ان کی خدمت کرتا ہے ان کو کچھ دیتا ہے اور وہ حقیقی مشایخ ہیں خود سوال نہیں کرتے لا تمہ لا منہ لا جمہ تمہہ نہیں منہ نہیں جمہ نہیں اسے دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں غریبوں کی خدمت کرتے ہیں خدمتیں خلق کے کام کرتے ہیں تو ان کو اگر کوئی اپنی خوش دلی سے دیتا ہے تو اس دینے پہ بھی ہم کوئی تانو تشریح نہیں کر سکتے وہ جائز ہے پھر جائے ایک بہن نے پوچھا کہ دو تین لاکھ روپے کرز دے رکھا ہے اب وہ کرز ابھی ملنی رہا لیکن کنفرم ہے ملنا یقینی ہے کہ ملے گا کرز واپس اب اس کرز خواہ کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس کرز خواہ کو زکاة نہیں دے سکتے یہ کرز ملنا چونکہ یقینی ہے کرز ملنا ہے اور کرز کی اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے دو تین لاکھ تو اسے ابھی آپ زکاة نہیں دے سکتے ویسے یعنی وہ کچھ دینا ہے تو ویسے آپ ان کی مدد کر دیں نفلی طور پر کر دیں پھر پوچھا کہ نفلی صدقے کا وکیل بنایا وکیل نے شریف فقیر کو دے دیا ہے اب شریف فقیر کے پاس چلا گیا اب موقع جو ہے وہ زکاة کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر جو ہے وہ شریف فقیر کے ابھی تک ہاتھ میں ہے اور اس نے وہ خرچ نہیں کیا تو زکاة کی نیت کی جا سکتی ہے لیکن اگر شریف فقیر اسے خرچ کر چکا اب زکاة کی نیت سے کام نہیں چلے گا زکاة الگ سے دینی ہوگی اب زکاة کی نیت نہیں کر سکتے اس میں پھر جائے بہن نے پوچھا کہ میں نے پچھلے سال پوچھا تھا کہ مسکین کسے کہتے ہیں وہ جواب تو آپ لوگوں نے دے دیا تھا میں اس لیے منشن کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی بات جائے کہ جواب ہو بھی رہے تو بھر گئے لیکن ایک سوال ازن پوچھا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ میرے شوہر نے کھلوایا میری وراثت کے پیسے تھے میرے شوہر نے مجھ سے پوچھ پوچھ کے سارے خرچ کر لیے اور اس کے بدرے میں کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالوا دیئے تھے اب وہ شوہر بھول گئے ہیں وہ پیسے تو کیا میں انہیں بتایا بغیر خرچ کر سکتی ہوں اس دن میں ہم نے اس کا جواب دیا تھا بہتر یہ ہے کہ آپ شوہر کے علم میں لائیں انہیں بتا کر یہ خرچ کریں لیکن اگر انہوں نے اس کے عوض میں دیئے تھے جو آپ کے خرچ کیے تھے اس کے عوض میں آپ کو دیئے تھے تو پھر بغیر بتایا بھی آپ وہ خرچ کر سکتی ہیں